اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر اڈیالا جیل سے آئی ہے یہ خبر بڑی مستند ذریعے سے آئی ہے اور یہ خبر عوام تک پہنچ چکی ہے اس خبر کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں شاید آپ یہ سن بھی چکے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو کہانیاں ہیں جو سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں ان سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہوں دیکھتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ صورتحال کیا ہے اور میں آپ کو ڈاٹس سارے کنیکٹ کر کے سمجھاؤں گا کہ ایکچلی ہو کیا رہا ہے سب سے پہلے ہم موسی نکوی کی دھمکیوں کا جائزہ لیتے ہیں پھر آپ کو ان کی اصلیت بھی بتاتا ہوں موسی نکوی نے دھمکی جاری کی ہے کہ چوبیس نومبر کی احتجاجی کال پہ وزارت داخلہ سخت ترین اقدامات کا فیصلہ لے چکی ہے چوبیس نومبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج سے نمٹنے کے لیے ریاست کی جانب سے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ وفاقی دار الحکومت میں ڈپٹی کمیشنر نے احتجاج کے پیش نظر دو ماہ کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے متعلقہ سیکیورٹی اداروں کو مکمل تیاری کی ہدایات جاری شر پسندی میں ملوث افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کاروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی دار الحکومت میں تمام سرکاری اور اہم عمارتوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت ترین حفاظتی اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزارت داخلہ کا جڑوان شہروں میں سیکیورٹی کے لیے بھاری نفری تائنات کرنے کا حکم لیکن اصل بات اب آ رہی ہے پی ٹی آئی کے احتجاج میں شامل ہونے والوں کے شناختی کارڈ پاسپورٹ منسوخ موبائل سیمز بلوک کرنے کا فیصلہ احتجاج میں شریک طالب علموں کی تعلیمی اثنات بھی منسوخ کر دی جائیں گی احتجاج کرنے والوں کو تعلیمی اداروں میں داخلے بھی نہیں ملیں گے یہ ہے وہ خوف کا بت جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وفاقی دار الحکومت سمیت دیگر شہروں میں افغان مہاجرین کیمپوں کی جیو فینسنگ کا عمل شروع احتجاج کے دوران شہر پسندی کرنے والے طالب علموں کی تعلیمی اثنات اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پر غور احتجاج میں شامل شہر پسند افراد کے پاسپورٹ شناختی کارڈ منسوخ اور سم بلوک کرنے کا فیصلہ بھی زیرے غور دہشتگردی کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مشکوک مقامات کی نگرانی شروع تو یہ ہے وہ خوف کا بھت جو یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے جواب میں ایک عوامی نعرہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس احتجاج کی کامیابی کے بعد ہر وہ شخص ہر وہ کردار جس نے پاکستان کا آئین توڑا ہے اس کو لٹکایا جائے گا سب سے پہلے نوکریوں سے نکالا جائے گا پھر شفاف انکوائریاں ہوں گی اور جو جو ذمہ دار ٹھہرے گا وہ آرٹیکل سکس کے دائرے میں آئے گا اور پھانسی کا پھندہ ان کی گردنوں پر ضرور لٹکایا جائے گا کیونکہ یہ عوامی رد عمل ہے اگر آپ بچوں کو ڈھرانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ لاکھوں نوجوانوں کے ساتھ یہ کریں اور جب آپ یہ سب کریں گے تو پھر ایک اور سٹوڈنٹ کا نیا احتجاج سامنے آئے گا سو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کچھ کر نہیں سکتے یہ چند اور سیز پاکستانیوں کا پاسپورٹ بلوک کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کی اوقات ختم ہو چکی ہے اس نظام کی حیثیت ختم ہو چکی ہے اب ٹچے ٹاوٹوں کو بھیجنا پڑھ رہا ہے دھمکیاں دینے کے لیے یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے اس نظام کی حیثیت یہ ہے کہ اب فیصل وڑا دھمکیوں پر اتر آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخواہ پاکستان کا حصہ ہے بھارت کا نہیں اگر وہاں بھی ہمیں لگا کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو وہاں بھی ریڈ ہو جائے گی اگر آپ الزام لگائیں گے کہ ماسک والے آگے ڈالے والے آگے جاؤ جو الزام لگانا ہے لگا لو اس پر پی ٹی آئی نے بڑا تگڑا جواب دیا ہے فیصل وڑا کو ٹاوٹ اور چڑیا گھر کا بجو قرار دے دیا ہے پی ٹی آئی نے چڑیا گھر میں رکھے بندروں بن مانسوں لومنیوں گیدڑوں گدوں خچروں اور انسان نمار ٹاوٹوں نے اچھل کود شروع کر دیا ہے بس اتنا سا جواب فیصل وڑا کو دیا گیا ہے جو بڑی بڑی دھمکیاں لگا کے گیا ہے کہ تم پچاس ساٹھ لاکھ بندہ بھی لے کے آو کچھ نہیں ہوگا عمران خان نہیں رہا ہوگا جو مرضی کر لو کچھ نہیں ہوگا لیکن پھر دوسری طرف ایک اور ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور یہ ڈیویلپمنٹ ویسے تو شک کی نگاہ سے دیکھی جا سکتی تھی لیکن بتانے والا ذریعہ جو ہے اس پر کامز کا مجھے شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ذرا سنیں کہ ہوا کیا ہے ضرور نکلنا ہے عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ آج علی امین گنڈاپور اور بیریسٹر گوھر ان کے پاس آئے تھے انہوں نے پہلے ان کو بریف کیا چوبیس نومبر کی پیاریوں کے اوپر اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ علی امین گنڈاپور بہت خوش تھے کہ ان کی توقعات سے زیادہ بہتر پیاریاں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ کے بھی سے بہت لوگ اور بہت بڑا کافلہ اسلام آباد انشاءاللہ پہنچیں گے چوبیس تاریخ کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بیریسٹر گوھر علی امین گنڈاپور نے ان سے اجازت مانگی ہے انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم مذاکرات کی شروعات کریں اسٹیبلشمنٹ سی اور عمران خان نے انہوں نے کہا کہ ہاں پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ دروازے کھلے رکھتی ہیں لیکن جی زیادہ نہیں سناوں گا اتنا کافی ہے بیریسٹر گوھر اور گنڈاپور اچانک ملاقات کرتے ہیں جو ایک گھنٹہ چالیس منٹ جاری رہتی ہے اس ملاقات میں علی امین گنڈاپور اور بیریسٹر گوھر عمران خان کو کہتے ہیں کہ اب ہمیں اجازت دیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع کریں گنڈاپور کے پہلے بھی رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ظاہر ہے ایسے ہی نہیں وہ بارہ ازلا کروس کر کے پشاور پہنچے اب ایسی صورتحال میں بیریسٹر گوھر اور گنڈاپور بھی آئے اور عمران خان کو کہا کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات شروع کریں عمران خان نے کہا کہ میری ڈیمانڈز پر مذاکرات کریں اور ڈیمانڈز یہی ہے کہ تمام بے گناہ قیدیوں کو رہا کیا جائے ہمارا منڈیٹ جن کے پاس ہے ٹربیونل کے پاس ہے اس کے فیصلے ہونے دیے جائیں رکاوٹ نہ بنے اور میرٹ پر جو جو ہمارا حصہ بنتا ہے وہ واپس کیا جائے ہمارے منڈیٹ کا اور اس طرح کہ عمران خان نے مطالبات رکھے ہیں کہ یہاں سے شروعات ہو سکتی ہیں کیونکہ جب بھی کسی جگہ مذاکرات ہوتے ہیں تو پہلے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی سی بی ایمز ہوں جسے کانفیڈنس بیلڈنگ میز کہتے ہیں لیکن اس کے بعد عمران خان نے سب سے اہم بات کی کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے جو بھی ہے نتائج ملنے تک ہمارا احتجاج ہوگا اور وہ جاری رہے گا کوئی پلٹے گا نہیں کوئی واپس نہیں جائے گا بلکہ چوبیس نومبر کا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہماری ساری ڈیمانڈز نہیں مان لی جاتی تو اگر مذاکرات کی بھی آفر کی جاری ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جسے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے تاکہ چوبیس نومبر کے احتجاج کا مومنٹم توڑا جائے اور فیصل وارڈا کی دھمکیاں اور حکومت کی جو حال چل ہے کہ تمہاری ڈگرییاں کینسل کر دیں گے تمہارے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے ان ڈگریوں پر نوکری کسے ملتی ہے پاکستان میں پاکستان میں تو ساری جو پوسٹیں ہیں وہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں دنیا میں پاکستانی ڈگری لے کے چلے جاؤ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے تو ڈاکٹرز کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ محض دھمکیاں ہیں یہ ڈر گئے ہیں انہیں یہ خطرہ پڑ گیا ہے کہ واقعی بہت بڑی تعداد میں عوام آنے جاری ہے کیونکہ اس بار عمران خان نے سارے چور رستے اور دروازے بند کر دی ہیں بشرا بی بی سے پیغام سب کو دلوا کر جو بشرا بی بی نے کہہ دیا آکے خود کہ پانچ ہزار بندے لے کر آنے ہیں ایم پی اے نے دس ہزار لے کر آنے ہیں ایم اے نے جو نہیں لے کے آئے گا تو جو ویڈیو پوسٹ نہیں کرے گا اس کی چھوٹی پی ٹی آئی سے وہ فارغ اور اگلی بار اسے ٹکٹ بھی نہیں ملے گا جو لے کر آئے گا جس کے ساتھ بندے ہوں گے اپنی عوام بھی ہوگی اب یہ ایسی بات ہے کہ ایسے ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ میں حیران رہ گیا ان کو دیکھ کے بلکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری کن لوگوں پر ہے جن لوگوں کے اویسلی نام بھی ہیں عمران خان کے قریبی سمجھے جاتے ہیں نظریاتی سمجھے جاتے ہیں ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے ان میں حلیم عادل شیخ سندھ کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو تو بہت بڑا کافلہ لے کر آنے چاہیے پھر سناولہ مستی خیل بڑے دبنگ انسان ہیں ان کو بھی اچھا کافلہ لے کر آنا چاہیے رہانہ ڈار کی بڑی سپورٹ ہے سیال کوٹ میں ان کے بیٹوں کو لیڈ کرنا چاہیے پھر پنڈی میں سماویہ تاہر بڑی زبردست ورکر ہے عمران خان کی وہ بڑا کافلہ پنڈی میں تیار کر سکتی ہیں پھر شوقت بسرا شیخ وقاس اکرم آمیر موہر حماد ازر حماد ازر تو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں بہت ہی بڑا کافلہ لے کر آ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو اسی طرح زین قریشی ایک ہی گھر میں تین چار سیٹیں ہیں جن کی اور وہ ٹکٹ بھی لیتے ہیں بہت بڑا کافلہ لے سکتے ہیں وہ تو اپنے مریدوں کو کہیں تو آٹھ دس ہزار مرید چل پڑیں گے ان کے ساتھ ملتان سے پھر کمل شعظب شاندانہ گلزار ہیں عمران خان کی نظریاتی ورکز ہیں یہ بھی اگر کال دیں پھر اسد کیسر عمر ایوب جو میں نے صرف نام لیے ہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ بندہ خالی تو یہ نکال سکتے ہیں لیکن نکالنے کے لیے ظاہر ہے جی تو جہد کرنا ہوگی تو یہ اس ٹائم کی صورتحال ہے جس میں فیصل وارڈا بھی لانچ ہے محسن نکوی بھی لانچ ہے لیکن دوسری طرف علی امین اور بیریسر گوھر کو بھیجا جا رہا ہے عمران خان کے پاس کہ اتجاج نہ کریں مذاکرات کر لیں اب ہمیشہ سے کمپنی کیرٹ اینڈ سٹک پولیسی استعمال کرتی ہے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا نواز شریف نے جب گجرہ والا کی تقریر کی تھی اور جنرل باجوہ اور فیض حمید کو گالیاں نکالی تھی تو اس کے بعد نواز شریف اور مریم نواز خاموش ہو گئے تھے بڑے عرصہ خاموش رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہر چیز نون لیگ کے حق میں جانا شروع ہو گئی تھی تو ڈیلیں اس طرح ہوتی ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان مختلف ہیں ڈیل انہوں نے کرنی نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ عمران خان خاموش ہو جائے جس دوران آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لیں وہ اتجاج بھی جاری رکھیں گے آپ مذاکرات بھی کر لیں کیونکہ دیکھیں ڈنڈا آپ کے پاس ہے وہ آپ تو نہیں نیچے رکھ رہے ہیں یا تو آپ ڈنڈا رکھ دیں نیچے سب کو رہا کر دیں اور کہیں کہ یہ نومائی فال فلیگ آپریشن تھا بھول جاتے ہیں اس کو آگے بڑھتے ہیں اور باقی چیزوں پر مذاکرات کر لیں جس میں آپ نے آئین توڑا ہے تو آپ کہیں کہ ہمیں سزائے موت نہ دی جائے رحم کریں تو عمران خان ہو سکتا ہے رحم کرنے کا سوچ لیں تو اس طرح ہوگا ورنہ جس طرح کا یہ اتجاج ہونے جا رہا ہے یقینا یہ ان کے چودہ طبق روشن کر دے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا